انٹرنیشنل ہیلپ ڈے ہیلپ ڈے ہیلپ ڈے ہیلپ ڈے انٹرنیشنل ہیلپ ڈے انٹرنیشنل ہیلپ ڈے کی ہیلپ ڈے اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں آپ کا اپنا صحابت ناز اور آپ کو ایک خوش خبری دینی ہے کہ ہیلپ ڈے ہیلپ ڈے پاکستان میں جو انٹروڈوز ہوا ہے بہت خونصورت ہے یہ ان لوگوں کے لئے جن کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے انٹرنیشنل ہیلپ ڈے پاکستان کو عزت دے اور پاکستان سے اس مہم کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ جون تج گیارہ بارہ کو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا پروگرام ہو رہے جس میں حصہ ڈالیں آپ بھی حصہ لیں اور پاکستان کی بہت بہت خوبصورت اور نام اور پرسنیلٹی اس میں حصہ لیں گی اور میں بھی آپ کے سامنے جلوہ کروں گا آپ کا منتظر اس پروگرام کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے اور پوری دنیا تک پچھانا ہے پاکستان انٹرنیشنل ہیلپ ڈے پاکستان کو عزت دے اسلام علیکم پاکستانیوں میں تھوڑا پڑا شکیل چند تو انہوں پیغام دینا ہے کہ ساڑھا ایک پاکستان انٹرنیشنل ایوٹ ہونڈ جا رہے ہیں انٹرنیشنل ہیلپ ڈے پاکستان پہ ڈے پاکستان کو عزت دے ہو دیو تاڑھا پھر سے دینا یہ میں ماں پہ انہوں نے عزت دے ہو پاکستان ماں پہ انہوں نے بڑھا ہے اگر جدیسی سوچ ہو انہوں عزت دے ہو یہ دا پروگرام دس جون جون دیانہ جون بارہ جون جدہ تاڑھا دیل کریں تو سی آکے پروگرام دیکھو انہوں انجوائے کرو ایک چلی ساپ آؤ ایک دوسرے پیار بتاؤ کہ اپڑے لابنوں جی میں فیصل خالی دوں موٹر سائیکل کسیشن اور پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں ہم لوگ ہیلپ ڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں ہیلپ ڈے جیسے کہ ویلسن بھائی ازگر ویلسن صاحب نے ہم نے بتایا ہے کہ اس دن ہم لوگ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور یہ ایک مدد کرنے کا دین ہے ہم کوئی مدد کرنا واقعی چاہتے ہیں دوسروں کی ہم ویلسن صاحب اس کو انٹرنیشنلی طور پر ایک پروف کروا رہے ہیں ایک دنیا کی نظر میں لارہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ پوری سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے بائیکرز بھی ان کی جو لے لیئے دس گیانہ بانہ کو جون کو انشاءاللہ ہم شامل ہوں گے اور ان کو برپور سپورٹ کریں گے اللہ ان کو اس اچھے کام میں کامیاب کرے اور ہمیں بھی اس کا اجر طاقہ فرمائے آمین اسلام علیکم تمام دوستوں کو بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کے لیے اسکر ویلسن صاحب کو بہت میں مبارک بات بیش کرتا ہوں خاص طور پر کیونکہ ہیلپ ڈے آ رہا ہے جون کے دوسرے ہفتے میں اور یہ پاکستان کی جانت سے ایک کاوش ہے کہ مدد کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ہے عالمی سطح کے اوپر اس کو منائے جاتا ہے اور اس طفح بہت ساری تکری بات بھی ہوگی آپ لوگ اس میں برپور حصہ لیجئے اور یہ ایک اچھا جذبہ ہے ویسے تو روزانہ مدد کرنی چاہیے اور ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن اب اس کا ایک دن بھی ہے تو اس کو بھی سیلیبریٹ کریں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیں آگے بڑھنے کے لیے تینکیو السلام علیکم جی میرے بڑے شاندار دوست ہیں ویلسن اسکر صاحب بڑے اچھے انکر ہیں سوشل ورکر ہیں فیلنٹھرپسٹ ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں بڑی مہنتوں کے ساتھ انہوں نے جو ایک انٹرنیشنل ہیلپ ڈے ہے اس کو منانے کا پاکستان میں ایک کاوش کی ہے جون کے دوسرے ہفتے میں انہوں نے پلان کیا ہے انٹرنیشنل ہیلپ ڈے مدد تین سو پینسٹھ دن کرنی چاہیے لیکن ایک خاص دن ایسا اگر اس کا انتخاب کر لیا جائے جس دن مدد کی جائے کسی غریب انسان کی جس کو مدد چاہیے کسی بھی شخص کی جو کسی مشکل میں ہے بہت بڑی نیکی ہو سکتی ہے تو آپ اس ڈے کو منانے میں ان کا ساتھ دیجئے میں ہائیلی اپریشیٹ کروں گا ان کی ٹیم کو اور دعا کروں گا کہ میرا ملک ترقی کرے ہماری ساری جو منیورٹیز ہیں یہ سارے ہم مل کے پاکستان کو آگے لے کر چلیں پاکستان زندہ بال میرا نام آسف بٹی ہے اور میرا تعلق پی ٹی اے سے ہے اور میں پاکستانی کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے انٹرنیشنل لیول پر فادر ڈے مدر ڈے منائے جاتا ہے اسی طرح ہیلپ ڈے منائے جانا چاہیے اور یہ میں ویلسل ایسکر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کی کافشوں سے دس یارہ بارہ جون کو ہیلپ ڈے میں پرزائیڈ کیے گا رہا ہے اور میں بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں آئے ملکار ایک دوسرے کی ہلپ کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں پاکستان زندہ آباد مصیبہ سلام سلام پاکستان میں ہوں کمیز بان ساجہ گوری ناظرین آج میں ایف جی گرانڈ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ویلسن ازگزہ موجود ہیں جو کہ پاسٹر بھی ہیں اینکر بھی ہیں اور بہت سارے ایسے سیاسی اور سماجی کام بھی کر رہے ہیں ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے سال انٹرنیشنل ہیلپ ڈے کے حوالے سے ایک پروغم کیا جو کہ ملسن ازگزہ صاحب اس دن کو لانے کے لیے پاکستان سے انٹریڈیوز کروا رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کا پہلا ہیلپ ڈے ہوگا یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے انٹرنیشنل ڈےز منایا جا رہے ہیں نرسیز ڈے مدر ڈے اور ویلنٹائن ڈے لیکن پاکستان سے یہ پہلا ہیلپ ڈے شروع ہو رہا ہے جس کو ہمارے کرسنن کمیونٹی سے ویلسن ازگر صاحب انٹریڈیوز کروا رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بڑے ہی فخر کی بات ہوگی کہ ہماری مسیحی قوم سے ہی ایک بندہ جو کہ انٹرنیشنل ڈے کو پاکستان سے ہی مطارف کروا رہا ہے اور ناظرین اس ڈن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ جون کے یہ دوسرے ویک میں منایا جائے گا اور جون کے دوسرے ویک سے یہ ریلیو کا آغاز کریں گے لاہور سے اسلام آباد تک اور اس کے بعد واپس جب یہاں پر پاکستان لاہور میں آئیں گے تو لاہور میں ایک فیملی فیسٹیول جو کہ ایف جی گرانڈ کے اندر انعقاد کیا جائے گا جس کو سولہ سترہ اٹھارہ اور انیس میں فیملی فیسٹیول منایا جائے گا اس میں کیا یہ لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں کون کون سے لوگ آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں ایسا ویلسن اسکرسہ موجود ہیں ہم اسے پوچھیں گے کہ کس طرح ہیلپ دے کے حوالے سے یہ فیملی فیسٹیول بھی لے کے آ رہے ہیں اور ریلی بھی لاہور سے اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں سر کچھ بتایا بہت شکریہ میں فرسٹ اف آل نیشنل نیوز کا ہمیشہ سے شکر اگزار ہوں آپ کیومنٹی کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بلکہ آپ تو دوسری پاکستان کی بھی خبریں دے رہے ہیں تو میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں آپ کے آنر کو بھی اور سپیشل میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور پیارا صاحب کا بھی تو فرسٹ اف آل یہ جو کام آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے میرے تین چار انٹریڈیوز میرا تعرف کروا دی ہے اس میں میں بات میں بات کروں گا یہ ہیلپ ڈے انٹرنیشنل ہیلپ ڈے جو ہے اس کو پاکستان کی طرف سے میں اب یہ جتنا اس کو پھیلاؤ مل گیا جتنا اس کو اب خدا نے یہ بھرکت دی اب یہ آپ کا اور میرا کام نہیں رہا اب تو پاکستان ہمارے ساتھ مل رہا ابھی میں جن آفیسر سے مل کر آ رہا ہوں جن آدھاروں سے مل کر آ رہا ہوں اب یہ گورنمنٹ میں چلا گیا گورنمنٹ سے پلس پاکستانی قوم میں چلا گیا تو ابھی جتنی آپ نے پچھلے سال کیا تھا اس سال دیکھیں اور نیکس یہ میں ایمان رکھتا ہوں پورے پاکستان کو پتا ہوگا کہ انٹرنیشنل ہیلپ ڈے پوری دنیا میں جا رہا ہے اور پاکستان کی طرح سے جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر آپ نے کافی سار ایکٹرز اور سیاسی لوگ اور سماجی لوگ بھی اور سوشل ورکر بھی آپ کے اس پیغام کو پوری دنیا پہنچا رہے ہیں تو یہ کس طرح یہ آپ نے آئیڈیا سوچا کہ ان کی پرموشن کے لیے ہیلپ بریک کی پرموشن کے لیے ان لوگوں سے رابطہ کیا اور ان کو آواغ لے کے جا رہے ہیں یہ ایکچولی نیشنل نیوز نے جو پہلے میرا پروگرام کیا اور آپ کا چینل پہلا تھا جس نے اس پر پروگرام کیا جو لوگ وہ ہیں وہ ایکچولی میرے پرانے دوست ہیں کاسم علی شاہ صاحب اور یہ بھی میرے لیے برکت کی یا فخر کی بات جب کاسم علی شاہ صاحب پہلی دفعہ ٹی وی میں آئے تھے تو میں اپنے ٹاک شو میں لے کے آئے تو گوڈ مارننگ لہورڈ ڈی ایم ڈیجیٹل میں ان کو میں نے انٹریڈیوز کر آئے تھا آج دیکھ لیں کن بلندیوں پر تو اس لیے میرے دوست بھی ہیں عمران ریاض خان صاحب وہ میرے بڑے بیسٹ فرینڈ ہیں آپ بھی میرے ذاتی طور پر آپ جانتے ہیں جب وہ ان کے سرگل لائف تھی ہم اس وقت کے دوست تھے تو آج وہ بھی ٹاپ پر ہیں تو ایسے سغاوت نازہ وہ میرا حصہ ہے وہ بھی جب عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں جب وہ سرگلنگ لائف میں تھے تو میرے دوست تھے تو آج وہ بلندیوں پر ہیں تو ہم نے کٹھے کام بھی کیا اس کے ساتھ سغاوت نازہ وہ ہمارا حصہ ہے وہ بھی جب سرگل لائف یہ میرے پرانے دوست ہیں اور دارینہ دوست ہیں تو بلکہ ان ٹینوں کو قاسم علی شاہ صاحب کو عمران ریاض خان صاحب کو سغاوت ناز صاحب کو انہی کے جب ہم اس پر ورکنگ کر رہے تھے اس وقت بھی میرے ساتھ تھے اور جب انہی کے اس کی بینگنگ تھی اس وقت بھی ساتھ تھے اس لئے بہت سارے دوست ہیں واجد علی واجد خان ہے میرے مسیح بیشپس فادر وہ بھی میرے دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں تو ایکچولی میں مسیح ہوں خدا کا شکر ہے میں فکر محسوس کرتا ہوں پھر میں پاکستانی ہوں تو جو ہلپ ڈے ہے وہ انسانیت پر ہے تو اس میں ایکٹر ہو اینکر ہو مولوی ہو پاسٹر ہو لے مین ہو کوئی بھی ہو انسان ہو تو یعنی کہ ہم جو پروگرم جو کر رہے ہیں تو جو پروگرم ہم کر رہے ہیں وہ انسانیت پر کر رہے ہیں اس لیے ساری دنیا ساتھ مل رہے ہیں پاکستانی ساتھ فیسٹیبل کی حوالے سے کر رہے ہیں تو کیا کیا چیزیں آپ لے کے آ رہے ہیں فیملیز کے لیے تاکہ ہمارے لوگوں کو باہ چاہتے ہیں ہاں میں شہر اکارہ کا رہنے والا ہوں میں مہینے میں پندرہ دن میں مس جاتا ہوں کیا کرنے چاہتا ہوں گول گپے کھانے اور دہی بلے یہاں پر گول گپے بھی لگیں گے دہی بلے میں یہ پہلی شرط ہے جب میں یہ رہنگ کر رہے تھے میری ٹیم میرے دوز کہ یہ دہی بلے ہیں جھلے ہیں بہت سارے روڈ پرنس آ رہا ہے ڈان بریڈ آ رہی ہے ابھی میری کوتھم والوں سے میٹنگ ہوئی ہے ہم بتائیں گے کہ کیسے کیونکنگ کیسے اور بہت سارے سال سے لگیں گے انٹرٹینمنٹ ہوگی یہاں پر ملی نگمے بھی ہوں گے گیت بھی ہوں گے اور اور یہاں پر ٹک ٹاکرز بھی آئیں گے اور ایکٹرز بھی آئیں گے اینکر پرسن بھی آئیں گے آپ جیسے میڈیا کے لوگ بھی آئیں گے بہت سارے ایک بڑا یہ رنگا رنگ لیکن ٹو دی پوائنٹ یہاں پر کسی کے ساتھ بتمزی نہیں ہوگی یہ فیملی پروگرام ہے ہماری بہنوں نے ہماری بیٹیوں نے ہمارے بچوں نے آنا ہے ہماری سیکیورٹی گورنمنٹ کی طرح سے بھی جو ابھی ہم میٹنگ سے بھی کر کے آ رہے ہیں اور پلس ہم پرسنل بھی سیکیورٹی کر رہے ہیں یہ پیورلی ایک فیملی فیسیویل ہے جدر سے وہ انجوائے کر رہے ہیں جیسے ریس کورس میں ہوتے ہیں ہمارے بچے ہمارے فیملی سے وہاں پہ جاتے ہیں ہم میں ریس کورس یہاں پہ لے کر آگے ہیں ہر طرح کے کھانے پینے پراثے بھی ملیں گے لسییں بھی ملیں گے اور آپ نے کلٹرل کپڑے بھی آپ کھی سکیں گے یہاں پر دیکھا جاتا ایف جی گراؤنڈ کے اندر عبادتی جو فیسٹیویل بھی ہو رہے ہیں اور شادیوں کے ایونٹ بھی ہوتے ہیں فیملی فیسٹیویل پہل دفعہ ہو رہا ہے یہ کیسے ایڈیا ہے کہ یہی جگہ کو چوز کرتا آپ جگہ ایکچولی بڑی ابھی یہ بھی چھوٹی ہے چھوٹی پڑ گئی ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی ہمیں کوئی کام پہ کر رہے ہیں پھر میرا محلہ بھی ہے تو میری قوم میں میرے مسیح لوگوں نے بھی آنا ہے تو ایکچولی جو ریلی کر رہے ہیں موٹر سائیکل کے اتنی گرمی میں ریلی نکالا ہے سلام آباد یا کراچی جانا بہت مشکل یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہیلپ ڈے کی ایویرنس کے لیے کام کر رہے ہیں لوگوں کو پتا چلے اس کے پروموشن کے لیے ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں جیسے آپ اپنے محلے میں بیٹھیں یا کراچی کوئی بیٹھا میرکہ بیٹھا وہ وہیں پہ کسی کے اگر کسی کی مدد کر سکتا ہے اور یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مدد صرف پیسے کی آپ کسی کو مشورہ دینے کی کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کسی کو جوب لگوانے کے لیے کسی کو سٹوڈنٹ میں داغلہ کر دے کسی کو مشورہ دینے میں تو اصل میں جو کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں میری میں اور میری ٹیم کہ اس کے اویرنس ہوگا ہیلپ دے دنیا میں ہے انٹرنیشن ہیلپ دے ہے تو جب یہ ہوگا تو جہاں جو بھی یہاں پہ فیسیول پہ آئے گا تو یہی ہوگا کہ ہم وہاں پہ گئے تھے ہیلپ دے کا فیسیول آگا تھا اب یہ صرف نہیں ہے آگست میں ہم کوئیٹا کا چمن کر رہے ہیں جولائی میں ہم نشات میں کر رہے ہیں کراچی میں کر رہے ہیں تو ریلی ہماری کراچی میں بھی جاری ہے جولائی میں یہ تو چلتا رہے گا دیکھا جائے تو آپ یوٹیوب کے اوپر تذہیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پاسٹر بھی ہیں تو ان چیزوں سے آپ نے بھی تھوڑ سا آوائیڈ کر دی ہے تو کیا وجہ ہے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ سکرین کے اوپر آپ تذہیہ بھی کر رہے ہیں اور بڑے ہارڈ قسم کے تذہیے پورے ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے ہنڈر پرسنٹ پورے ہوتے ہیں ریسن میں آپ کو پتا ہوں یہ ایک ریڈ بھی نیشنل نیوز کو جاتا ہے میں نے الگ سے اس پر ویلوگ کرنا تھا تو میں ابھی نہیں کر رہا ہوں مجھے کالس آئیں اپنے لوگوں کی کہ آپ سیاست کیوں کرتے ہیں میں بڑا پریشان اور مجھے ان کی سوچ پر نہیں بڑا میں لافٹر دیتا ہوں ان کی سوچ پر کہ بھائی میں سیاست نہیں کر رہا ہوں جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب یا جماع سلامی کے سراز صاحب ہے وہ بقاعدہ وہ کر رہے ہیں سیاست میری جو تعلیم کا آپ کو پتا ہے میری تعلیم کیا ہے میری جرنلزم تعلیم ہے میری پولیٹیکل سائنس میری تعلیم ہے میں نے ایکنومکس پڑی ہوئی ہے پھر میرا ایکسپیننس ہے یہ میرا پیشن ہے خدا کا خادم میں ہوں لیکن میں اپنی قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اینکر پرسن بننا میری خدمت سے پہلے میں اینکر پرسن تھا میں نے تذیعہ کی میں نے سیاست نہیں کی لیکن اب حامد امیر کو کہیں کہ وہ تذیعہ سیاست کا سیاست نہیں کر رہے یا سویل وڈائی صاحب ہیں شاہد کامران صاحب ہیں شازیب خانزادہ صاحب وہ شو کر رہے ہیں اینکر پرسن اینکر پرسن کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو جو میری قوم میں کچھ ایسے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی میں تذیعہ کر رہا ہوں اینکر پرسن کر رہا ہوں لیکن وہ کہنے میں سیاست کر رہا ہوں میں ان کو آپ کے چینل سے یہ بتانا چاہتا ہوں میں سیاست نہیں کر رہا ہوں میں ایک جیسے دوسرے تذیعہ نگر اور میں نے آواز دی اپنی قوم کو میں نے اپنی قوم کے یہ آواز دی میں نے بہت تنقید کی ہے امران خان صاحب پر میں نے بہت تنقید کی ہے مشہرب پر میں نے بہت تنقید کی ہے میاں فیملی پر میں نے تنقید کی ہے پیولز پارڈی پر میں نے اپنی قوم کو یہ زبان دی ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے اگر آپ میں ایبیلیٹی ہے آپ کے پاس نالج ہے تو آپ تجزی اگر حامد امیر کر سکتا ہے عمران ریاض خان صاحب میرے جو دوست ہیں کتنے ہارڈ وہ ابھی کر رہے ہیں تو اگر وہ کر سکتے ہیں میں پاکستان نہیں ہوں آپ پاکستان نہیں ہیں تو کیوں نہیں کرسکتا ہندو سکھ کر سکتا ہے تو میں نے بغیر ڈرے میں مسیحی قوم سے ڈر رہا ہوں جو ان کو سمجھ نہیں آرہی وہ کہہ رہے سیاست کر رہے ہیں میں سیاست نہیں کروں لیکن مجھے کسی مسلم نے آج تھا کہ یہ نہیں کہا انہوں نے شابش دیئے کہ آپ تجزی جو کر رہے ہیں ہندر ورز پورے ہو رہے سیاست نہیں ہے گھر صاحب وہ میں کروں میں اپنی قوم کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ بھی کریں کہ پاکستان ہمارا ہے اگر وہ کر سکتے ہیں عمران ریاض کر سکتا ہے شاید کامران کر سکتا ہے یہ جو میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں سمجھ میں نام بھول کے ایک دم سینئر انکر ہیں چلے تو وہ اگر کر سکتے ہیں آپ کہاں کہ آپ کہاں کے رہنے والے گھور صاحب میں آپ سے سوال آپ کی طرف شہری کون سے پاکستان نہیں ہوں اگر وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تو میں وہ ایس پروفیشنل میری تعلیم کے مطابق میری پیشن کے مطابق میری شوق کے مطابق میرے پاس سے بننے سے پہلے میں انکر پرسند تھا ہوں اور رہوں گا کیونکہ میرا شوق ہے میں نیوز کو اس طریقے سے سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں کہ جیسے میری لائف کا حصہ ہے وہ ڈیلی طور پر نہیں دن میں پڑھ سکا رہات کو میں ضرور سنتا ہوں تو یہ ہے میں اپنی قوم کو بھی واضح دیتا ہوں جیسے میں نے کوتھ ہوں مونر قدہ میں اپنے مسیحی بچوں کو کروارا ہوں میں ان کو کورسز کروارا کو پتہ میں کلاسز بھی لے رہا ہوں کہ لوگوں کو اینکرنگ کا کورس میڈیا کا کروارا ہوں میں کہتا ہوں میری قوم آگے نکلے اور صرف وہ ہی انہی کہ ہم سیاست کیا کل بھی میں سیاست نہیں ہے بھئی میں پاس رہو وہ میری خدمت ہے یہ میرا پیشن ہے یہ میرا پروفیشن ہے اور اس کو اس لیے میں کرتا ہوں ریلی کے بارے میں بتائیں کہ لاہور سے اسلامباد کس طرح لے کی جائیں گے اور کیا کیا سٹاپ ہیں آپ کے لاہور سے اسلامباد میں یہ بھی گوری صاحب ایک کی حصہ ہے ریلی کہ جو ہم انٹرنیشن ہیلپ ڈے کا دن فکس کیا ہوا ہے وہ سیکنڈ ویک آف چون جمعہ ہفتہ اتوار وہ دوسرا ہفتہ جمعہ جو آ رہا ہے دس طریق کو آ رہا ہفتہ دوسرا آ رہا ہے گیارہ کو بارہ تین دن کا جو وہ تو ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے اس کی میں نے بتائے اویرنس کے لیے ریلی موٹر سائکل ریلی نکال کے اسلامباد لے کے جا رہے ہیں پہلا ہمارے چرچ سے شروع ہوگا ہم دعا کریں گے پروفیشنلی وہ ہوگا موٹر سائکل ریلی ہوگی وہاں سے ہم چلیں گے لیبرٹی لیبرٹی چاک لیبرٹی چاک سے گورنر آس گورنر آس سے اسمیلی آس سے پریس کلپ لاہور اس کے بعد ہم نکلتے جائیں گے ہر چھوٹا بڑا شہر یعنی کہ وہاں پہ ہم رکیں گے وہاں پہ لوگوں سے ملیں گے وہاں پہ ہمارے آج ہماری چیف سیکٹری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ ڈی سی کمیشنرز ایم این ایس ڈی پیو آر پیو بلکہ ویلکم ہم وہ کریں گے اور سیول سوسائٹی کے لوگ سیاسی لوگ اور شہری بزنس مین راستے میں ہمیں ملتے جائیں گے اور ہم ان سے بات بھی کریں گے اور اویرنس دیتے جائیں گے کہ انٹرنیشنل ہیلپ دے آج انٹرنیشنل ہیلپ دے دس گیارہ بارہ اور یہ دس کو چل کے راستے چھوٹے بڑے شہروں ملتے ہم پارلیمنٹ ہار سے شام کو پانچ بجے اسلام آباد بارہوں کو ہوں گے اور درمیان میں ہمیں کمپین چلاتے جائیں گے اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے گوھری صاحب دیکھیں میں مدد سب کی نہیں کر سکتا ہوں مجھے بہت سارے کال ساتھ میرا کام صرف ایویرنس دینا ہے آپ کا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا کراچی بیٹھے اسلام آباب بیٹھے مرکا بیٹھے یعنی دبائی میں بیٹھے یہ میرا یہ کام ہے اور جس ساتھ تک آپ کو پتا دستر کھانا یا جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں میں نہ ہوں تو بزن میں بزن میں ہوں اور میرے ابھی تک بھی کوئی ڈانر شانر نہیں ہے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کر رہا ہوں اچھا ہیلپ دے کی بات کرتے ہیں تو ہیلپ دے کا مطلب ہے آپ کسی نے کی طریقے سے کسی کی ہیلپ کریں پیسے کی شکل میں کھانے کی شکل میں یہ ریلی لے کے جا رہے ہیں آپ کیا راستے میں ڈیموں کے طور پر لوگوں کی آپ ہیلپ کریں گے کسی کو کھانا دے دی کپڑے دے دی کسی کو پیسے دے دی ہمارا ارادہ یہ ہے یہ آپ نے سوال کر دی میں کہنا نہیں چاہتا تھا میڈیا میں لیکن کچھ کی صورت میں ڈیزرونگ لوگوں کو ڈیلیور کریں گے یعنی کے کیونکہ راشن پھر گاڑیاں میں لے کے جانے پڑے گی وہ بھی سارا فیولز ایکسپنس بہت زیادہ میں ڈالیں گے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے ویسے میں نے یہ چاہ نہیں رہا تھا کہ یہ کہنا پیروں میں لوگ تنگ کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ راستے میں کرتے ہیں اسلام آبا تک کرتے جانا ہے آخری کوششن ہے فیملی فیسٹیبل میں انٹری فری ہے ہے تو ایکچولی فری ہے لیکن ٹونٹی روپیس ہم نے اس کے انٹری رکھی ہے صرف بیس روپے بیس روپے اس کے لیے رکھے کہ ہم فیسٹیبل میں بھی چاہ رہے ہیں لوگوں کی مدد کی جائے جو راستے میں تو ہم اس صورت میں کریں گے پیسے کی صورت میں یہاں گرانڈ میں ہم جو چاہ رہے ہیں ہم کوئی راشن یا کچھ چیزیں خرید کی ان کو دے اور وہ صرف ہم نے بیس روپے انٹری فیس رکھی ہے بیس روپے رکھنے کے لیے مراد ہے ہم لوگوں کی مدد کر سکیں ہمارے مسیح کون کو پیغام دیں چاہ رہے ہیں جی میں چاہتا ہوں جیسے گوری صاحب نے اس راڈ میں کہا کہ میں مسیح ہوں مجھے فقر ہے مسیح ہونے پر فقر ہے میں پاکستہ نہیں ہوں اس پہ مجھے فقر ہے میں یہ چاہتا ہوں آپ کے چینل سے میرے مسیحی قوم یہ میں نے اپنا الگ سے کرنا تھا دوسرے چینل سے بھی مسلم چینل سے بھی میرے انٹریو کر رہے ہیں میں اپنی مسیحی قوم سے کیونکہ آپ کا چینل بہت دیکھا جاتا ہے مسیحی قوم سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں التجاہ کرنا چاہتا ہوں خدا کے خادموں سے کرنا چاہتا ہوں سیاسی لیڈروں سے کرنا چاہتا ہوں فیملی سے جن کو خدا نے دیا ہے دس گیارہ بارہ ضرور کسی نہ کسی کی مدد کرے آپ یعنی میں آپ سے میں نہیں مانگ رہا ہوں نہ میری ٹیم آپ سے مانگ رہی ہے آپ جس حد تک ہو سکتا ہے بائبل یہی فرماتی ہے کہ مدد یسو نے بہت سائز سوشل کام کی ہیں جو مسکین کو گریب کو دیتا ہے وہ کرز دیتا ہے خدا کو کرز دیتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے یسو فرماتے ہیں کہ تُو نے مجھے کھانا کھلا ہے تُو نے مجھے پانی پھلا ہے فیزیکل تو ہم نہیں کھلاتے مقصد یہ ہوتا ہے کوئی آپ کے پاس بوکھا آتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے جب آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں اب یسو کو دیتے ہیں اور وہ آپ خدا کو کرز دیتے ہیں تو میری پوری مسیحی قوم سے یہ خاص ہے اگر میں مسیحی ہوں تو آپ میرے مسیحی بہن بھائی ہیں میرے خاندان ہیں تو آپ بھی اتنا کام کر دیں دس گیارہ بارہ کو اور مجھے ویڈیو بیجے نیشنل نیوز کو ویڈیو بیجے چلائیں کہ ہم نے لوگوں کی مدد کی ہے اگر آپ فینانشلی مدد کر سکتے اگر نہیں کر سکتے آپ کسی کی مشورہ دیں وہ بھی نہیں کر سکتے آپ اپنی بیوی کی مدد کریں اپنے ماں باپ کی مدد کریں اپنی اولاد کی مدد کریں کسی صورت میں آپ نے کونسپٹ یہ رکھنا کہ مدد کرنا بھی مسیحی بھائی ہیں چینل میں جیو چینل میں اجازہ صاحب رہا تو ان کے مجھے کال آئی اچھی پوست پہ وہ تو انہوں نے مجھے کہا ویلسل صاحب میں آپ کو کچھ چیزیں گھر کی دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ تقسیم کر دیں کہ آپ ایکسپٹ کریں گے یوز چیزیں میں نے کہا کیوں نہیں میں آپ دیں یہ آپ کا جذبہ جو ہے بہت بڑا ہے آپ ہمیں دیں اور یہ بھی آپ بے شک مجھے نہ دیں میں نہیں مانگو چینل کو دیں دیں یہاں پہ گرانڈ میں آکے خود آپ اپنے ہاتھوں سے ڈیزرونگ لوگوں کو دیں تقسیم کریں کپڑے جوتے یوز یا پیسے کی صورت میں راشن کی صورت میں میں آپ سے پیسہ نہیں مانگتا انٹرنیشنل ہیلپ ڈے کا یہ کونسپٹ نہیں ہے پیسہ مانگنا اپنے طور پر کریں جو خدا نے آپ کے ذمہ کام لگایا کریں لیکن یہ فقر یہ کریں کہ میں مسیح ہوں اور پاکستان کی طرف سے ہم پوری دنیا میں یہ لے کے جا رہے ہیں آج مسیح ہی قوم فقر کرے گی کل میرے مسلم بھائی سکھ بھائی ہندو بھائی اور آنے والے وقت میں اسی سال میں آپ کو پتا چلے گا گورنمنٹ آف پاکستان فقر کرے گی کہ یہ پاکستان کی طرف سے پوری دنیا میں جا رہا ہے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی لیٹر سے لکھیں میں پوری دنیا کو لیٹر سے لکھ رہا ہوں اس کے ریکنگی نائز کرانے کے لیے میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں پاکستان کے لیے دعا کریں یہ انٹرنیشنل ہیلپ دے پوری دنیا میں لے جائیں بہت شکریہ ویلسنسکر صاحب آپ کا اور نیشنل نیوز کے ساتھ سے آپ کو ابھی سے ہم وشک کرتے ہیں کہ جلدی سے ہیلپ دی آئے اور آپ کامیاب ہوں پر پاکستان کا نام رشن کرنے کے لیے ناظرین ہیلپ ڈے کا مقصد تو یہی ہے کہ مقصود دن کر دیے گئے جون کے دوسرے ویک میں لیکن ہیلپ ہر دن ہونی چاہیے یہ تو صرف اوینس دے رہے ہیں کہ ہر سال جون کے دوسرے ویک میں آپ ہیلپ کریں اور یہ ہیلپ پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں وہ ان دنوں میں جون کے دوسرے ویک میں دس گیارہ بارہ ہیلپ ضرور کریں اور اس کی ویڈیو ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اپنے چینل پر بھی چلائیں اور ہیلپ ڈے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہر دن ہونی چاہیے لیکن یہ مقصود ہے پاکستان کی طرف سے چونکہ ہم طرف ویلسل ازگر صاحب کروا رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ نیشنل یوز ان کے ساتھ ہے تاکہ اس دن کو ہم پوری دنیا تک لے کے جائیں اور اپنی قوم کا نام روشن کریں پھر بھی لیں گے نیٹ اوپک کے ساتھ مجھے اور کیمرمن تارک پیرا کے اجازے دیجئے خدا حافظ